جس تیجی کے ساتھ میں کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اس نے ہر کسی کو گہری چھنٹہ میں ڈال دیا ہے وہیں سب سے زیادہ حالات تو ماناست کے خراب ہیں اسی لیے مکہ منتری عدب تھاکرے آج سمکشہ بیٹھا کے بعد پردیش کے لوگ کو سمبودت کرنے والے ہیں سی ایم کے سمبودن سے پہلے اس بات کی قیاس باجی خوب لگ رہی ہے کہ وہ راجے میں پونڈ لوگ ڈاؤن لگا سکتے ہیں ممبئی کے میرے نے سی ایم تھاکرے کے سمبودن کے جان کر دیا ہے میرے کے طرف سے کہا گیا کہ سمبودن کے دوران زیادہ سکتی برتنے والے قانون بتایا جا سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ دیش میں کرونا کی نئی لہر سے سب سے زیادہ پربابیت مہاراست کے پونے میں نائٹ کرفیو تک اعلان کر دیا گیا ہے شنیوار 3 اپریل سے یہ فیصلہ لاغو ہوگا اور اگلے شکربار کو اس سے سمکشہ کی جائے گی شام کو 6 بجے سے صبح 6 بجے تک کے لیے یہ نائٹ کرفیو ہوگا دیش کے کئی شہروں میں لگے نائٹ کرفیو کے مقابلے یہ سب سے لمبا کرفیو ہوگا پونے میں اگلے سات دنوں تک بار ہٹل ریسٹرانس سب ہی بند رہیں گے اس کے علاوہ شادی ایبوم انتیم سنسکار کے علاوہ کسی بھی طرح کے سربجنی کاریٹرم پر روک لگا دی گئی ہے شادیوں میں بھی از ایک تم پچاس تو انتیم سنسکار میں بیس کی آس پاس لوگ شامل ہوں گے اس کے علاوہ سبھی دھار میں کس طرح بھی پوری طرح سے بند رہیں گے فیلال آج رات دیکھنا ہوگا کہ سی ایم مدرب ٹھاکر کی طرف سے کیا فیصلہ لیا جاتا ہے ایٹیپ نیوز روم کی ریپورٹ